تو مینپوری کے سمائج وادی پارٹی کاریالے میں آج کاری کرتا سمبات کاری کرم رکھا گیا ہے اس میں پارٹی سندق شک ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش شادو کاری کرتاوں سے سمبات کریں گے کاری کرم کے لیے کاریالے کو سجایا اور سمارا جا رہا ہے وڈنگز لگائے گئے ہیں یہاں سترہ فروری کو مینپوری کے کاریل میں اکھلیش اور ملائم سنگھ ایک ساتھ نظر آئے تھے اور اس کے بعد ویدان سبہ نتیجے آنے کے بعد پیتا فتر اب ایک ساتھ آج نظر آئیں گے وڈنگز لگائے گئے ہیں ماں پر ویدان سبہ چناؤں نتیجے آنے کے بعد پہلی بار سماج وادی پارٹی کے سندق شک ملائم سنگھ یادو اور ادھکش اکھلیش یادو مینپوری کی دھرتی پر ہے مینپوری کے زلہ کاریالے میں آج وہ کار کرتا سمبات کار کر میں ان لوگوں کو ایڈرس کریں گے ان کا حل چال جانیں گے پارٹی کی ریتیاں نیتیاں کس طرح ایسے آگے بڑھائی جائیں اس پر وہ بات کریں گے اور ایسے میں کیا جانتی ہے تو ان کو پشپانجلی بھی ارفت کریں گے اب دیکھتے ہیں یہ زلہ کاریال ہے اور اس کو پوری طرح سے ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے سجایا سوارا جا رہا ہے ساف سفائی کی جا رہی ہے تو کل ملاکہ اب دیکھتے ہیں تمام جو ہورڈنگز بھی لگائے گئے ہیں یہ مینپوری کا زلہ کار رہا ہے اور ایسے میں سماجواری پارٹی کی نرسری جسے کہا جاتا ہے مینپوری جہاں سے ملائم سنگھ یادب نے لگاتا کئی بار سے جو سانسد ہیں ان کے پروار کے کئی سارے جو صدق سے ہیں وہ یہاں سے جن پتنی دی لگاتا سننے جاتے رہے ہیں تو وہاں پہنچ کر امیڈ کر جی کی جنتی کے افسر پر کارکرتاؤں سے ملنا اور ان میں جوش پرنا یہ اس کارکرم کا مقصد ہے اور ایسے میں لگاتا جب چیزیں بپریت ہوں لگاتا کیونکہ امیل سیلیکشن میں سماجواری پارٹی کی قراری حائر ہوئی ہے ایسے میں کارکرتاؤں کا جو منوبل ہے جو ان کا جو مورال ہے اس کو کس طرح سے مینٹین کیا جائے کس طرح سے بپریت اور کہا جائے سنگھرش کے سمعے میں کس طرح سے ان میں جوش بنا کر رکھا جائے یہ قبائد اخلیش یادب کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملائم سنگھ یادب چونکہ ایک مجھے ہوئے کہا جائے رائنیتک یہ ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے آنے سے سماجواری پارٹی کے جو کارکرتاؤں اس تھانی کارکرتاؤں ان میں آج عبردش یوش رہنے والا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک وجہ یہاں دونوں جو فیتا پتر ہیں وہ یہاں پہنچیں گے اور ایسے میں کارکرتاؤں کو ایڈریس کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے کیا وہ سندیش دیتے ہیں کیونکہ مینپوری سماجواری پارٹی کے کہا جائے سیفوئی پروار کے لیے مینپوری بہت بڑا ان کے لیے ایک کرکتو ان کا گڑھ ہے وہیں دوسری طرح ان کا بہابنات سکھ لگاؤں بھی مینپوری کی جنتہ سے ہے مینپوری سے لیتنپاد دھائی ای بی پی گنگا اکھلیش اور ملائم کے ایک ساتھ آنے کے پیچھے کئی باتیں شامل ہیں کیونکہ چنانو ہارنے کے بعد اکھلیش شادہ پر کئی سنکت ایک ساتھ آئیں دھیرے دھیرے دوہزار چوبیس کی پریشاہ بھی نزدیک آ جائے گی لیکن تب تک مسلم سماج کے کتنے نیتاپ اکھلیش کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے اس پر سنشہ کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ سپا کے بھیتر سے ہی وغاوت کے سر تیز ہونے لگے ہیں رامپور سے اس کی شروعات کی اور بات اب سلطانپور تک پہنچ گئے آزم خان کے درد پر سپا میں وغاوت کا طوفان اکھلیش کے خلاف سپا کے مسلم نیتاؤں کی دول بند گئے رامپور کے سپا دفتر سے اکھلیش کے خلاف جو زبانی دھماکہ ہوا تھا اس کی گونچ یوپی میں جگے جگے سنائی دینے لگی ہے ترد کی ایک آواز سلطانپور سے بھی آئی یہاں سلمان جعوید رائن نے پارٹی سے اسکیفہ دے دیا سلمان جعوید رائن سلطانپور میں لمب ہوا کے سپا کے ودھان سبھا سچی اٹھے سلمان نے چتھی میں آروپ لگایا کہ مسلموں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اور سپا کے پدادھکاری اور نیتاؤں آواز نہیں اٹھا رہے چتھی میں سپا کے پدادھکاریوں اور نیتاؤں کو ستاچی ملائی کھانے وارا لکھا گیا سلمان نے لکھا جب آزم خان کو پریوار سمیت جیل میں ڈالا گیا تو اکھلیش چپ رہے جب ناہید حسن کو جیل بھیجا گیا تو اکھلیش یادت چپ رہے اور جب شہزل اسلام کا پیٹرول پمپ گرائیا گیا تب ہی اکھلیش خاموش رہے سپا چھوڑنے والے سلمان جعوید نے پارٹی کے بھرے نیتاؤں کو قائر تک بھوٹ دیا اور یہ لکھ دیا کہ جو اپنے برہائکوں کی آواز نہیں اٹھا سکتا وہ عام کارکارتاؤں کے لیے کیا لڑے سماجواتی پارٹی میں مسلم نتاؤں کے درد کا سلسلہ رامپور کے سپا دفتر سے شروع ہوا تب آزم خان کے میڈیا پرباری میں ایک کے بعد ایک اکھلیش پر حملوں کی بہت چھار کر دی تھی ایک طرف سے سپا چھوڑنے کے سنکیت دیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف سے کچھ مولانا سپا کو چھوڑ کر دوسرے بکلپوں پر ریچار کا سجھاہ دینے لگے بریلی کے مولانا شہابودین رجلی نے کہا کہ مولائم سنگھ یادو اور اکھلیش یادو کی سماجواتی پارٹی میں زمین آسمان کا انتر ہے مولانا شہابودین آل انڈیا تنجیم علماء اسلام کے راشتری مہ سچی ہوئے میری مراد اس سے سماجواتی پارٹی اور بی جی پی ہے اتر پردیش کے انتخابات میں مسلمانوں نے شدت کے ساتھ سماجواتی پارٹی کا ساتھ دیا مگر پھر بھی ناکامی ہاتھ لگی اور یہ ناکامی مسسل یہ چوتھا راؤنڈ ہے مسلمانوں کو ناکامی کے ساتھ دیا مسلم نیتاؤں کو لگتا ہے کہ یوپی میں ایک وشیش سماج کے خلاف کاردبائی ہو رہی ہے علانکہ سرکار اس بات کو بار بار نکارتی رہی ہے لیکن مسلم نیتا کو پریشانی اس بات سے ہے کہ ان کی آواز اوپر تک نہیں اٹھائی جا رہی ہے اور اکھلیش کے خلاف اپجائی یہ غصہ ایسی کا نتیجہ ہے اے بی پی گنگا کے لیے پیو رضید ہے